موسیقی 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 آجنگی مغیی گندگی مغیی گھر دو ساتھ میں اس کے لئے ساتھ میں اس کے لئے istleبی ساتھ میں سبان شکولان کی طبق ہجتا جائے پہلے بوہو چھلے گئے جنسے کی پاس کیا جا جنسے کی پاس کیوں مجھے جائے مجھے آپ کو مجھے آپ ساتھ میں مجھے آلومہ مجھے رام آپ مجھے آلومہ جو اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے وہ کیسے ہے جی ساری دنیا بتا کی کیسے ہیں کی کیسے ہیں ہے جو دو نایا کی کیسے ہیں 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 نے کر دیتا ہماری روٹیوں تنگ کر دیتا ہماری دنیا نو کس کر بیا چیز بیاں در دا سر بیاں دنیا کوئی پچھا نہ لائنی گا ہے جو رہے دور سے جرہیں بھی بڑا بڑا ہو گیا ہے دسو منتوں سے وہ کہہ رہے ہیں لوٹا شیواز شریف پر بڑا پکا کیس بنائے میں کہتا ہوں سب جھوٹ ہے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ سب جھوٹ ہے کبھاڑیا نکلاتا ہے اس کے اکاؤنٹ سے پیسے کبھی کسی کے پاس پیسے پجری والا سریعے والا سب کچھ ڈیسی کے پاس والا نکلا دودھ والا دودھ والا آپ دودھ والا نکال دیا نہیں وہ نکلا ہے بیچ میں سے بیچ میں سے نکلایا دو پڑے نا بھائی پڑا ہم نے فینل یہ بکار آدمی ہے یہ کسی کام کا آدمی نہیں ہے اگر قسم خدا کی اس نے وہاں کا کر دیا کچھ نہیں کر سکتا یہ یہ کچھ نہیں کر سکتا اور یہ اندرون شہر کی شرکیں دیکھو تم کیسا بنا ہوا ہے ان کو اپنے خیال آنا چاہیے شرم آنی چاہیے کہاں نوکری ہیں کہاں مکان محمود جیسے کیا کیا کر رہے ہیں آپ میں منڈی میں ہوتا ہوں اچھا کیا کرتے ہیں منڈی میں سبزی کا کام کرتا ہوں مہنگائی تو سات سو روپے کلو ادرک کبھی سنیں سات سو روپے کلو ادرک ابھی ایک ادرک آیا ہے وہ پانی مالا ادرک وہ لے کے لیڈی جاتی ہیں سو روپے پاؤ وہ تو بکار ہے وہ گرمل جاتے ہیں بہوانی شروع ہو جاتے ہیں پانی لگا ادرک پانی وہ بیسے غراب ہے جو سور پہ پاؤ گل گیا گل گیا وہ رہ نہیں سکتا اسی دورے کمت میں آئی ادرک پوچھے ان سے ادرک ابھی آیا ہے کبھی پانی والا ادرک پانی والا ابھی آیا ہے پہلے نہیں تھا ادرک آتا ہے بھائیڑ تھا نا بیٹا نہیں یہ جو کہہ رہے ہیں وہ تضاب والا ادرک یہ مانڈی میں بکڑا جا کر دیکھیں سارا یہ شروع سے بکڑا ہے یہ تو باتیں گا رہے ہیں ایک سوکا ادرک ایک دو ادرک ہیں دو ادرک پٹے ہو جانے دے آئے دو کیسا ادرک پاکستان کے پروڈکشن نہیں ہے یہ باہر سے امپورٹ ہو گیا آ رہا ہے اور یہ آج کا نہیں آ رہا یہ نونلی کے دور سے بھی آ رہا ہے اس وقت بھی ٹماتر جو چارسو پہ کلو بکا ہے آج کو نیا نہیں بک گیا آپ ہمارے بڑے ہم ان حصت کرتے ہیں میری بات سنے نا سنے باہل ging آپ کے بات سو رہا ہا میں نے آپ کے سارے بات سو لیے لیکن آپ مےый És چینی چینی کا معملا چینی جناب نہیں مل رہی ہمیں چینی آپ کو بتا کہ ساری چینی یہ جو شکر مافیا ہے کیا یہ چینی کہ وہ آج ہی پیدا ہمیں نونلی کے دورے کمہ میں نہیں تھے میں بھی آپ کو دکھا جاتا ہوں کیا اس وقت نونلی کے دورے کمہ میں ایک سیدہ سپر پٹرول نہیں تھا کیا اس وقت یہ ساری چینی کیا اس وقت سٹالر مہنگا نہیں تھا آج تو شکر الحمدللہ وہ تو چور ہیں یہ کون ہے وہ تو چور تھی چور تھی آپ کی گھر میں چوری ہو جائے اچھا آپ کی پیسے آپ کا سمان سب چور لے جائے آپ کو دوبارہ سیٹر میں کتنا وقت لگے گا یہ ساتھ آگیا ہے نا یہ ایماندار آگیا یہ ایماندار ہے یہ ایماندار ہے یہ ایماندار ہے کیوں نہیں پکڑتے کچھ نہیں کرنا وہ کچھ نہیں کرنا وہ ابھی گھران میں گھو رہا ہے اپنے گھو رہا ہے گھو رہا ہے وہ کپتان بنا ہوا ہے وہ میری بات دونے آپ اتنا شوار کرتے ہیں لوگ چوری کر رہے تھے تو آج ہم یہ دنہ دیکھے پڑتے ہیں میری بات دونوں پارلیمنٹ کتنا اترام کا موسیقی 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 میں آتا ہے کتنے بجے آیا ہے کہ سیکنڈ شفٹ نہیں آتی سیڈیٹ لائٹس بھی دکھا دیں اوپر یہ تو لوگ میں تھی شفٹ آتی ہے بات ایک ایک کریں میری بات سن لو میری بات سن 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 مورا علاقہ گواہ ہے کہ ہم نے کبھی گم دن پڑھنے دیا تھا لوگوں کو اس میں لوگوں کا بیانو سن لیے کہ صبح آتے ہیں صبح ڈیوٹی سے تین بید آگا یہ ٹائم دیکھ لے کیا ہو رہا ہے یہ ٹائم دیکھ میاں حمدہ کا علاقہ ہے بھائی جن ہم نے ایک سڑک پہ چیز یہ سڑکیں ہر چیز یہاں کی ہماری ذمہ داری تھی یہاں پہ گاندھے بڑھا ہے یہ کہ الویمسی کا کام ہے یا یہ ان لوگوں کو سن جیسے نا کہ ہم یہ گاندھے کی پاسٹ کے نئے کسی چیز میں آپ کو کھوڑے کے ڈیر دکھا رہے ہیں آپ لوگوں کے گھر دکھا رہے ہیں مجھے کھوڑا نظر آئے یہ جو آرگومنٹ آپ دے رہے ہیں یہ حکومت کو سکتے ہیں بلکل ہوں گے بلکل یہ ہم اس میں کام کر رہے ہیں الویمس کے ساتھ ہم دونے رابطے میں یہاں پہ اصل فکدان یہ پوچھ لیں کہ یہ گاندھے کس وقت کامرمنٹ دکھائیں درہا یہ صبح داتا سبجے میں نہیں آتے چیز میں نہیں آتے یہ لوگ اٹھانے کے لیے آتی نہیں نہیں آتے بلکل ہوتا ہمارے گھر کے گھر کوڑا گھرہ ہو ہے پانی نہیں ہوتا پانی نہیں ہوتا پانی نہیں ہوتا پانی نہیں کیسے ہوتا پانی نہیں لگ رہے اور جو چیز پہ جو چیز کیوں لیتے ہیں کہنا میں یقین کرو کہ لوگوں کو خود کہہ کہ ان کے گھروں کے نیچے ہم لوگوں نے بلب لگوا ہے یہ آپ گاندھ کی بات کر رہے ہیں اگر یہاں پہ سپائی نہ ہو تو یہاں پہ اس طرح کا حال ہو جس جاں پہ گھڑا بڑا وہ تو آپ نے چیز دکھا دی ہے مانگے ہو خدا دا باستہ جے کسے پاس ہے تو سوی اپنی لیٹر نے نال دے ہو ہر گلد یوٹن لے نامے ساڑھا لیٹر کمز کو یوٹن لے نا چلو کمز کو چور نہیں مانگے ہو شکر مانگے ہو اچھی چیزیں مانگے ہو یار اچھی چیزیں چیزیں مانگے ہو جس بھی آپ جگہ سے جائیں بے شمار آپ کو سٹریٹلائٹس آپ کو نظر آئیں گی جو آپ کو بند ملیں گی جو موسٹلی ایسا ہونا نہیں چاہیے بڑے ممانے پر سٹریٹلائٹس کا مسئلہ جو ہے وہ بیسک آپ کی نیسیسٹی ہے بیسک ضرورت ہے اور عوام کے پاس اگر روشنی نہ ہو تو وہ کیسے موو کریں گے کیا کریں گے اور اس رندرون کے کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جو بہت زیادہ تاریخ ہیں بہت زیادہ برحال ہے جن کا بے شمار یہاں سٹریٹلائٹس ہیں جو اپنی مدد کے آپ آپ نے ٹھیک کروائی ہیں یہ گلیوں کا حال آپ لوگ دیکھیں اور یہاں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں آپ یہاں دیکھیں کہ نہ کچھ سٹریٹلائٹس گلی میں اس گلی میں نہ کچھ صفائی کرنے والا آتا ہے یہ ذرا چیک کریں یہ تو بالکل تاریخ ہے جی انشاءاللہ جناب جیسے بات کرتے ہیں بھٹ صاحب دیکھیں مسائل تو ہیں یہاں سویل بات صاحب آئے تھے ایک پروگرام کے دوران اور لوگوں سے بادہ کر کے لوکی بیسے انہوں نے لب دے پینے انہوں نے کیسے میں صبح آکے سارا کچھ کروا دیاں گا یہاں آپ دیکھیں کہ صرف کیمرے کی روشنی آ رہی ہے اور کس کا نیچے گند پڑا ہوا ہے یہ دکھائیں ذرا صورتحال اب یہ ڈال دیں کہ یہ گوھر میڑکا شکر ہے اس میں اب یہ تو لوگوں کو میڑنا سونی جی نا کہ یار ہمارے گا ہم لوگوں نے پائپس بھی لوگ آئے ہم لوگوں نے لوگوں کے لینڈر بھی ٹھیک کروائے ہیں لوگوں کے گھر بھی بنوائے ہیں انشاءاللہ یہ دیکھیں نا یہ مسئلہ مسائل ہے کہ کسی بھی گھر سے پوچھ لو آپ پوائنٹ ریز کر رہے ہیں یہ کلیر ہوگے انشاءاللہ تلہ کل ہوں گے اللہ اسے گھر گیدے آجا ہے کہ وہ انشاءاللہ یہ دیکھیں یا دیکھیں یا دیکھیں نا وہ پندرہ سال تو ماشاللہ دیکھیں یا دیکھیں یا دیکھیں یا پڑی گھلی کا لی کار دیکھیں اور آپ دور تک دیکھیں کہ کیا ہال ہے ان کے دیکھیں کہ دے خامسان میں مانے تو صحیحی آر کہ ہم سے گلتیاں ہوئی ہیں کام از کام یہ تو مانے نا کہ ہماری نیگلیجنسیاں ہیں دیکھیں فنڈ جو ہے نا وہ بھی ریلیز ہمیں ہیں انشاءاللہ کافی پرابلم ہے ابھی ابھی فون دکھاتا ہوں ملک سویل سے میں نے ادھر الڈبلیو ایم سی میں بات کی ہے جو جی ایم ہے وہاں کا میری ملک سویل سے بات ہوئی ہے میری کل اس سے بات ہوئی ہے سنو چلو اس پہ بہستے جاؤ اسے میں نے کل کہہ کے تو یقین کرے کورا اٹھوایا اپنی گلی اسی اسلام دو آئے گی نا سیڑتے رہے ہیں بندے پیجتے ہوں گے وہ کہہ رہے نہیں کہ میں انہوں کہہ کے کورا اٹھوایا میں سیرشوں نے بھی کہہ سکنا میں زیڑوں نے بھی کہہ سکنا میری یہ ریئر نہیں ویلیو ہے ایسی گورنمنٹ ہی رہ چکے ہیں ہر گلد بیس ہے نا نہ کرو تسی اپنی ریگلے چنگ سی منو تسی کبھا سیاہ کر کے دہا ہاں گے تائیسہ لی چلے تک تسی کچھ اوہ یار انشاءاللہ کی جنہی دیر تک تسی خود نہیں کرو گے اتنی دیر تک کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ سے کچھ نہیں ہونا اوہ یار پھرچھنے آئیں گے انشاءاللہ سے ہی ہوگا انشاءاللہ سے ہی ہوگا بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب تک کرنا نہیں چاہیں گے ہم کر رہے ہیں ہم ہر چیز پر کانٹرول ہمارا بن رہے ہیں ہم کر رہے ہیں ہماری لہور کی تنظیم کلام مجیدین دیواں صدر ہمارے لہور کے انہوں نے اس چیز پر بہت اتاق قبु پایا اب یہ سارے مسائل ہیں 35-40 سال کے مسائل ہیں اس حلقے میں جو بندہ 15 سال سے ایم پی ایم ایم نے رہا ہے اگر وہ کچھ نہیں کر سکا یہاں پہ 15-20 سال رہے کے تو ہم تو اڑا جل میں کیا کر لیں گے لیکن ہم پھر بھی عمام کو امید رہیں ہم ان سے حوالہ کر رہیں کہ انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو ڈیبلپ کریں گے میں ایک چیز پر بڑا ہرہان ہوں اگر اتنی ازادی اگر جو آج اتنے پروگرام ہو رہے ہیں ماشاللہ آیا مرام لگتا ویسے چاند کی روشن رہنا تھا ملیک کا دور میں ایسے پروگرام ہوتے ہیں ہاں دیکھیں آج جو پروگرام ہو رہے ہیں آج پی ٹی اے نے جو لوگوں کو بولنے کا حق دے دی رہا ہے وہ نون لی کی دور میں نہیں تھے لوگوں کو نون لی کے دور میں وہاں پہ یہاں پہ آج ہم بیٹھ کے بور رہے ہیں ایک مرپاٹ صاحب آج ہم یہاں پہ بور رہے ہیں نا تو یہ ہماری پی ٹی کی قیادت کی وجہ سے آپ کی گلتیوں سے یہ پروگرام ہو رہے ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اور آج جو گلی محلے میں جا کے پروگرام ہو رہے ہیں یہاں پہ آپ ماشیلہ چیئر میں رہا چکے ہیں اگر آپ کو یہ پتہ ہوتا نا کہ ہمارے خلاف پروگرام ہو رہا ہے تو آپ یقین کریں میڈیا کو ویسے تھکے دے کے بعد اس گلی میں لے کر نہیں جانا کیونکہ آپ کو کمپیٹیٹر ہی کوئی نہیں تھا اب جب کمپیٹیٹر پیدا ہو رہے ہیں اب ہم آکے آپ مسائل جو ہے وہ لوگوں کو بتا رہیں گے جناب ٹھیک ہے یہ مسائل ہیں یہ مسائل ہیں لیکن جو کہ توں نہیں رہیں گے انشاءاللہ انقریب آپ بھی یہاں پہ اور میں بھی یہاں پہ ہوں انشاءاللہ یہ مسائل ہلوں گے ہم نے کوئی مسئلہ نہیں چھوڑا تھا مسائل تو بڑی دور کی بات ہے ہم نے کوئی مسئلہ نہیں چھوڑا تھا ہم سے عوام اتنی خوشی آپ دیکھیں آپ جہاں بھی جاؤ گے اب ہم دنڈا پکڑ گئے آپ کو پڑ جائے گی ہمارا گڑوی ہمارا گڑوی ہمارا گڑوی ہمارا موٹر وی گڑوی ہمارا پی اے گڑوی ہمارا سٹیل مل گڑوی اور میری باسوں نے آپ نے سڑایا کیجئے یار ہم نے اس کے بعد ائرپورٹ سے ہم سٹیل مل کو اپنے پاوٹ پہ کھڑا کر رہے ہیں آپ کو اور کیا چاہیے آپ میری باس سن لے سٹیل مل کا آپ لوگوں نے کر دیا یار اور یار خدا کی خدا کے بعد سے کوئی سیوٹسہ کی آپ کے آجورنے بنتے ہیں آپ کے میرے پاس سن لے نواز شریف کے دور میں صرف ترقیت ہی کام ہوئے ہیں کچھ نہیں ہوا پچاس سالہ دور میں یہ پہلی گورنمنٹ ہے بات سن کے پچاس سالہ پاکستان میں یہ پہلی گورنمنٹ ہے جس نے ناغوی کر اور سر روزگار گیا اور مہنگائی ہمیشہ مینٹن کی دولر چھوڑے سوائے سوائے قبضہ مافیا کے سوائے گھلتا 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 سر مجھے یہ بتائیں آپ اتنی بڑی بڑی سکیمز اور پروجیکٹس کی باتیں کر رہے ہیں اس غریب علاقے کو لائٹس کیوں نہیں دے رہے ہیں اس کی وجہ سن لے نا سٹیل لائٹس دیکھیں ہماری قومت کوئی وڈھائی سال ہوئے ہیں ٹھیک ہے جب آپ نے اس ملک کو سمالا یہاں پہ کرائسیس بے شمار تھے اب بھی ہیں یہاں پہ مسائل کے امبار لگے ہوئے تھے کسی بندے کے جرت نہیں پڑتی تھی کو بندہ کو نون لیگ کے خلاف بات کر دیں پہلی بات تو یہ ہے یہاں کو کس نے کہا ہے میں یہاں کر رہنے والا میرے ایشو یہاں پہ مجھے الحمدللہ میں آپ کو بات بات بھران پریشان ہو جائے گے مجھے فائر لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے میں نے جب یہ ہماری پارٹی کی تدار میں آئی ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمیں نون لیگ مافیا کا سامنا کرنا بڑا نون لیگ مافیا جناب ہم چھوٹا سا کچھ ایکشن کمپیڈ کر رہے ہیں آپ کیوں کر رہے ہیں پیٹھو کیوں بیٹھے جی ہم آپ کو یہ کر دیں گے یہاں تک مارنے کی دھمکی ہے اور یہاں تک کہ میرے اوپر قتل کا جو ہے نا وہ اٹیمپ ٹو مرڈر بھی ہوا ہے ہم نے یہاں پہ قربانیاں دیئی ہیں ہم نے لوگوں کو ویرنس لانے کے لیے اور لوگوں میں ویرنس لانے کے لوگوں کو شعور لانے کے کتنے اٹیک کیا آپ ہے یہ کچھ نون لیگ کے بنتے تھے ٹھیک ہے جن کو ہم نے کیا کیا جب میں پی ٹی کی گورنمنٹ آئی عمران خان کے بیئنگ کے مطابق جب ہم نے اپنے یو سی کا چار سمالا وہاں پہ ہم نے جنرم برچی کو جو ہے وہ سوہر پہ میں بنائی اس کے بعد جو ڈیسٹر ایڈفکر تھا ہم نے فری بنوایا اور میں الحمدللہ آج بھی یو سی پہ ڈیسٹر کے فری بنوایا رہا ہوں اس کے بعد ہم نے جو ہے شادی کا سوہر پہ فیز لے رہے ہیں اس کے بعد ہم نے پیچ ورک پہ کام کیا سٹری لائٹس پہ کام کر رہے ہیں ہم اس کے بعد آپ بلیب کریں کہ آج ان کے جو لیڈر ہے شباز شریف یا حمزہ شباز نواز شریف میں تو اوورال ایک بات کرتا ہوں آپ کی اگر گھر میں کو بندہ چوری کر کے چکر کے چلا جائے چاہے وہ پانچ لاک ہے لاک ہے دو لاک ہے میرا خیال ہے وہ بندہ دو سال تو ایسی سیدھا نہیں ہوتا وہ ایسی پانچ سا لوگوں بتاتا رہتا ہے یار میرے گھر چوری ہو گی تھی میں اس کا نقصان ابھی تک پورا نہیں کر سکتا جناب لہذا مجھے معافی دے دیں میں چاہتا ہوں کہ اس ملوک کو لوگوں نے جب سے یہ بنایا کیا نام ہے بیٹھا آپ کا پیارے بچو کیا نام ہے آپ کا ارسلان ایک ایک کر کے بعد آؤ یار کیا نام ارسلان کیسے کلاس میں ارسلان مجھے دو کب سے لائٹھیں نہیں ہوتا لائٹھیں لائٹھیں ڈی لگی ہونکی ہے خوبصورت سے لائٹھیں 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 ایسا لیکنی دو سالو جو کنے نون لیگ دو دور چے بھی اس رہی سی نائی اوڈو آئے جو دو لیار ہڈا آپ ہونے والے نایار یہ بچوں کی عباد اور عباد کی عباد بھائی چپ کریں خبوش کریں پیچھو جڑی سائیڈ پھر جو کیا نام ہے بیٹا آپ کا کس کلاس میں ہے اور کیا بننا ہے بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا تو آپ کی سٹریٹ لائٹس ہی نہیں چلتی کب سے نہیں چلتی پتہ یہ نہیں پتہ کافی دنوں ہو گیا نہیں چل رہی پلے یہاں بہت سی لائٹیں لگی ہوتی تھی اپنی لگ لی اپنی تو آپ کو آپ کو کون سا سبجیکٹ فیورٹ ہے میت بہت اچھا لگتا ہے بہت پسند ہے اچھا آپ کا کیا نام ہے آپ کس کلاس میں تو کلاس میں کیا بنیں گے بڑے ہو کے پولیس میں جانے آپ کیا نام ہے بیٹا مدسر مدسر بھائی آپ کا کیا نام کیوں جھکے دے رہے ہیں ادھر ہو میرا بیٹا کیا نام ہے آپ کا کس کلاس میں ہے تو کلاس میں اور یہ لائٹس کب سے بند ہیں یہاں کی دو دنوں ہیں لائٹس نہیں چاہلے رات میں جب آپ ادھر سے گزرتے ہیں تو کتنا دشواری ہوتی ہے کٹھن لگتا ہے رستا ہے نا دکت نہیں ہوتی یہاں سے گزرتے ہوئے لائٹس ہم مانتے ہیں کہ بار صاحب نے جن سے نا ہمیں کچھ پوائنٹ دکھائے ہیں ایشو دکھائے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے جن سن کچھ ڈیلیوری بھی کیا ہے ہم نے کیا ہے مگر جو بار صاحب کہہ رہے ہیں وہ دکھایا ہے اس پہ بھی انشاءاللہ تلہ اس بات پہ بھی بار صاحب کی عمل درامت کریں گے انشاءاللہ تلہ کوشش بھرپور طریقے سے کریں گے انشاءاللہ تلہ ہم بار صاحب کو یہ نہیں کہہ رہے کہ بار صاحب نے ہمیں پوائنٹ دکھائے ہیں بار صاحب نے ہماری یہ جن سے نا ہمارے اضافہ کیا ہے کہ ہمیں ادھر لے کے آئے اس گلی میں یہ دیکھنا ہم نے خود دیکھا یہ گلی ہندیرے میں ڈوبی پڑھی ہے یہ ہم نے خود دیکھا اور بار صاحب کو ہم جناب اس بات سب سے اپیشیٹ کرتے ہیں سب سے ضروری کام ترقی کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہوتا ہے کہ پہلے تسلیم کیا جائے ہم نے تسلیم کر لیا تسلیم کر لیا ہم نے معاملہ دیئے ہیں دیکھیں ملکہ 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 کیا حال ہے آپ کے ٹھاک ہے یہ اس طرح تاریخی رہتی ہے جلتی نہیں ہے کوئی لگانے والا ہی نہیں آتا کب سے اس طرح ہے میرا خیال ہے دو دائی سال ہو گئے ہیں دو دائی سال ہو گئے ہیں اس کو لگانے والا کوئی نہیں آتا کس کو بولے بچے اتنے کھیلتے ہیں بچارے کیسے کھیلتے ہیں کیا کرتے ہیں جو نالیاں ہیں جو ہر چیز کسی پر اور نہیں ہے یہ مسائل ماں جی آج کے ہیں یہ کچھ پرانے بھی ہیں ہم نے تو چلے دیکھا ہے کہ دو سال ہو گئے دو سال ہو گئے دو سال سال سے پرانے یہ مسائل بنے ہوئے دیکھیں ماملہ تو ہے مسائل بات تو کرنے دے یاروں نے ساری تقریر آپ نہیں کرنی ہے میں کیوں کرنوں بھائی جن کا حق ہے عبام کا حق ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دو سال سے پہلے ٹھیک تھا آپ جو آئے ہیں یہ مسائل حال ہو جائیں گے پوچھے ان سے انشاءاللہ ہو گئے باجی تھوڑا سا ٹائم دے ہم ڈیلیور کر رہے ہیں انشاءاللہ ٹائم لے نا ان سے ایک مارا اور کیس ہے نادرہ والے کا کیا کیا کیس ہے وہ آپ کو لے آکے دکھاؤں کیا ہے کیا نادرہ والے کا ہے ایک بیوہ عورت ہے ٹھیک ہے اس کی دو شادیوں ہیں ٹھیک ہے وہ بیوہ ہو گئی اب 12 سال سے ٹھیک ہے وہ جاتی ہے اپنا شناکتی کارٹ بنوانے کے لیے تو اس کو کہتے ہیں اسلام آباد جا اسلام آباد کے لیے اس کے پاس بیسہ نہیں ہے اس میں ماری معاملہ یہ ہے کہ جس دو شادی ہوئی ان کی ٹھیک ہے اب اس میں یہ معاملہ تو ہوں گے یہ کوئی نا قانونی پچیدگیاں ہوتی ہیں نادرہ کی اپنی انہوں نے ساری ویریفیشن کون سا جج ہے کون سا وکیل ہے کون سا افسر ہے اس کے پاس جائے وہ کہتے ہیں انڈریکٹری اسلام آباد جائے وہ کہتے ہیں میرے پاس ہی تینے پیسے نہیں ہے میں کیسے جاؤں آپ نہیں جا سکتے ہیں تو کون سا آفیس لگتا ہے کہاں پہ گئی تھی آپ یہ شملہ پھاڑ گئی تھی یہ سگیہ پہ گئی تھی انہوں نے رکھا ہے رسیدہ اس کے پاس ہے سب کچھ اس کے پاس ہے آپ کو تریکن صاحب کے بڑھ کر بھیجے نا تاکہ ان کے آپ کے ساتھ چلتا ہوں آپ کو معاملہ کر رہا ہوں گا میں خود کروا ہوں گا آپ کو مسئلہ ٹھیک ہوگا جی آپ کے پاس سلام آباد جانے کی بات نہیں ہے اس سے اتنا برای دفتر بنیا ہے اسلام آباد جانے کی کیا بات پتہ چل جائے گا مسئلہ کیا ہے ایک دوبار سمجھ لیں گے تو آپ کو میں کاغذات ساتھ دکھاتے ہیں آپ مجھے میرا نمبر لے میرے ساتھ رکھیں کال کال تو چھٹی ہے پیر والدین آپ میرے ساتھ چلیں مجھے اس بات کا علم بھی نہیں ہے مجھے نہیں پتا ہے اس بات کا یہ وہ آج ان کو نہیں بتایا لیکن آج میں یاد کر رہی تھی کہ اس عورت کو لے کر دردہ دے دوں اس دفتر تو آپ ہی میڈیا یہ سمرات ہے بلدیات کہ آپ عوامی نمائندوں تک جب اپنے اختیارات منتقل کرتے ہیں تو یہ کلچر سامنے آتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے چھوٹے 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 مسائل جڑے ہوئے ہیں لوگ رابطوں کے ساتھ اور رابطے اسی صورت ہیں کہ بلدیات پاورفل ہوں اور تاکہ لوگ جو ہیں ان کو مسائل ان کے دور سٹیپ پر ان کا سلوشن جو ہے وہ نظر آئے پاپی دیکھیں معاملہ یہ کہ اب یہ سیدھے پاڑا ہے سارے ہیں سیدھا کول نہیں سارا کچھ کول پروف کہتے ہو تو بتائیں نہیں ان کو پارہ سال سے نہیں بتائیں نہیں میں تو خود ہی وہ بھی خود میں بھی خود اس لیے آپ آپ کو یاد کیا آپ حاضر ہو گئے آپ بتانا پڑ گیا آپ نے تو وہ نادرہ کے بڑے دفتر اس علاقے میں اور کیا کیا چھوٹے مسئلے ہیں جو بتائیں نالیوں کے وہ دروگے کا اتنا کچھرا کس کو بتائیں کس کو نہ بتائیں کچھرے والے اٹھاتے نہیں کچھرے والے نہیں اٹھاتے ہم لوگ انہیں پتایا کہ ہر آٹھ دن بعد یہ پورے نالے کی ڈسلٹنگ کرواتے تھے دیکھیں جا کے بریوں ہیں کوئی صفائی نہیں اتنی کوئی کچھ نہیں دیکھیں انہیں میں یہ کہنا جاتا ہوں کہ یار خدا کے واسطے کوئی مہنے منٹ اپنی بنائیں کوئی لوگ اپنے دیکھیں آپ کی ساری میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کی ان باتوں کو تسلیم نہیں کر رہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یار یہ بڑھ سب ابھی ڈلیور ہم کر رہے ہیں بری بات سن لیں اب بات سن لیں اب جواب لے لیں معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم ان چیزوں کو تسلیم کر رہے ہیں کہ کام میں کچھ مشکلات پیدا ہو رہی ہیں لیکن آپ یہ کہیں کہ کام بالکل نہیں ہو رہا یہ یہ گلد بات ہاں ہم اس چیز کو ڈلیور کر رہے ہیں ہم اس کو بہتر کرنے کی کوششی کر رہے ہیں اور ہم مزید کریں گے اور آپ ایک بات دیکھیں جو میں پہلے بات کر رہا تھا آپ میری اس بات کے اب تسلیم کریں گے اور اس کو صحیح درست تسلیم کر رہے گا کہ میں کہہ رہا تھا کہ پہلے میڈیا اتنا ذات نہیں تھا کبھی دس بارہ سال میں میڈیا یہاں تک آیا ہے نہیں آج میڈیا یہاں پہ ہے تو آنٹی نے اپنا دیکھیں اپنا موقع بتا دیا ہے کہ جناب یہاں پہ آج میڈیا ہے تو اس کے توسطے میں نے نہیں تو یہ آنٹی کو جانا پڑنا تھا کہیں پہ پریس کلپ جاتی ہے کہیں پہ جا کے اتجاز کرتی ہے یہ غریب عورت کا یہ مسئلہ ہے آپ کی تقریر پوری ہوگی میری بات سن لیں آپ میری بات تقریر لگ رہی ہوگی اس محلے کی یہاں ہے ساری زندگی نے یہاں یہ ان سے پوچھیں کہ انہیں کبھی کوئی مسئلہ ہم لوگوں نے آنے میں باتنا نہیں دیا ہے اور وہ ہم تک انہوں نے نہیں پوچھا یہ آپ کے سامنے انہوں نے کہا گیا گلی محلے تک میڈیا چلا گیا آج میڈیا اتنا عزاد ہے یہاں پی ٹی٠ی کی کامش ہے میڈیا ساری زندگی ہوگئی ہے میڈیا عزاد یہ بھائی جن میڈیا ہمارے دور میں بھی عزاد تھا میڈیا گلیوں میں تب بھی آیا ہے اور میڈیا کو اگہ پاس میڈیا نہیں آیا آج آپ نے پی ٹی آئی کو kritیسز کرنے کے لیے اپنے پوائنٹس آؤٹ کرنے کے لئے آپ نے میڈیا کو بلائے آج حالہ مندللہ ہم ان کی بات سن رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کا معاملہ بھی حل کروائیں گے ایک بات نہیں سمجھائی کہ گلی ہم نے بڑھ صاحب کے کہنے پر بڑی ہے اور یہ شرف پی ٹی آئی کو آسل ہے کہ میڈی آز آتے ہیں یہ دیکھ رہا ہے کیا اچھا ہے میری بات سنیں یہ کیا کھا کے آتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کھا کے ہم صرف امران صاحب کا ویژن لے کے ہیں اور اس پر انشاءاللہ ویژن ہے تو بھائی میند کریں لوگوں کو کام کر کے دور سب تک دیں چیزیں بڑا اچھا ویژن ہے باتیں کرنا خدا کی قسم باتیں کرنا باتوں کے علاوہ کوئی ویژن نہیں ہے کسی کسی کام میں ہر بندہ بات بھی نہیں کر سکتا باتیں کرتا پی ٹی آئی کا کام ہے اگر بات سکتا آپ نے کام کیا ہوتا نا کرتا ہے نا وہ پوری کرتا ہے کیسا شیر ہے جو بیچارہ اپنا ملک چھوڑ کے پاہش بیٹھا ہوا ہے بڑوں سے پوچھ لیں بچوں سے پوچھ لیں بڑوں سے پوچھ لیں جب ہم نے اسے پوچھ لیں شیر چاہتا ہوں کہ اگر شیر نے کوئی کام کیا ہوتا تو آج ہمیں کم اگر کم گلیوں میں نہ آنا پڑتا شیر نے گلیاں بنوائی ہوئی ہیں ٹائلوں کی اور خدا رہے باسا کوئی گلی بنا دے یہ بتا رہے تھے کہ آپ نے یہ گلیاں نیسوس کی بنی anymore یہ آپ confidently strip یہ گلی نیسوس کی بنیPower بہت ہی پہلو motions ہیں ابھی آپ ملے بتا رہے تھے بہت ہی کنی algumas ستانو ایک یا ملب ہی ہم لوگ نیسوس کی بنوائی ہے یہ بھی ہم نے بنوائی تھی یہ میرے نواز شریف جہوب یہ کچھ دیکھым مasses اور دیکھیں kij�üm شباز شریف صاحب نے دو سالوں میں انہوں نے برباد کر دیا شر حساب شر حساب شریف صاحب آپ نے پولنیتی دیا ہے کہ میں بھائی جان دوبارہ کیوں ہے کیونک محبت ہے بہت شکریہ سارا آپ کی محبت کیا کرتے ہیں میں جناب سیل میں نہیں کرتا ہوں بول پین وغیرہ بھیجتا ہوں کیا بات ہے یار بڑا کام ہے یہ تو ماشاءاللہ صحیح چل رہے ہیں صحیح چل رہے ہیں مزے میں ہے خراب ہے تھوڑے سے لات شادی کر لی آپ نے نہیں جن کو آ رہا ہوں ابھی شادی نہیں کہیں رشتہ رشتہ بھیجا ہے کیا کیا ہے کچھ بھی نہیں ہوا ابھی شادی شودی دل لگا بیٹھے ہیں کہیں نہیں انکر محبت کا معاملہ ہے نہیں مسکراب ہی رہے ہیں میں آپ کو دیکھے میں جگین کریں ابھی بڑا خوش ہوں آپ کی محبت ہے یہ دوسری لائٹ یہ کیمرہ میں اگر دکھا سکیں ایک چوک ہے پورا یہ تیسری لائٹ یہ تین لائٹیں ہو گئی چھوٹے سے پیچ میں جو سو میٹر کا ہے سو میٹر میں تقریبا یہاں ون فیفٹی میٹر بھی کر لیں وہاں تین لائٹ ہیں یہ چوتھی لائٹ چوتھی لائٹ بھی خراب ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بند ہے اور یہ پانچ میں لائٹ وہ سامنے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیڈ لائٹر تو بند ہے یہ آج کی دھوڑی ہے یہ تو کبھی چلی نہیں کبھی بھی نہیں چلی جب کی لگی ہوئی ہے کاروبار نہیں ہے مگر جو جو پہلے کاروبار وہ چیز نہیں صرف ہے لہتا لوٹا ہنے ریسی بیٹھے ہیں مجیبوری ہیں کارج ہے پیریش آنی ہے کاروبار نہیں ہے بے لے بہت آرین ہے کیا کرتے ہیں آپ یہ ساڑھا ہوئی میکنکی موٹسکل ہے یہ اوپن ایری بنایا ہوئے یہ برک شاپ ہے یہ برک شاپ ہے چچا کیا ادھر کرتے ہیں چچے ہیں ناغنے اور ٹھوچ میں دکھاں ہے اور ٹھوچ میں دکھاں ہے چھے میں دکھاں ہیں چھے میں نہیں ہوگئے چھے میں نہیں ہوگی چی ہویا ہے چھے میں آپ شکریہوں نے باندھ کے راتے ہیں کیوں کیوں سے بچے کننے سے دو کماندے نے نہیں بچے نہیں کماندے بھی نہیں کس را پھر گزارہ کر دیو بس لب گزارہ کری جا رہے ہیں کالیہ سیٹھے چڑھ گیا ہے ادھاری چکنا پیاریا نا اللہ ویڈای کر رہے ہیں ڈائٹ کر رہے ہیں؟ وہ اپنا اب رہے نہیں سکتے سٹیل لائٹ سال رہے ہیں ٹھیک ہے ہاں جی اتنی لائٹ کی کمی ہی ادھر بہت زیادہ کیا مسئلہ ہے یہ اتنا ماشاءاللہ فیمس ہو گیا یہ لاکھا اتنی لائٹ کی بہت پروبلم ہے رہتی ہے ہاں جی یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ سارا نہ رہا ہے سٹیل لائٹ پہ بات کر رہے ہو سٹیل لائٹ پہ بات کر رہے ہو یا آپ بتی آن جاندی کر رہے ہو سٹیل لائٹ سٹیل لائٹ لائٹ پہ بات کر رہے ہو لوڈ شیڈنگ نہیں ہو لوڈ شیڈنگ نہیں ہو لوڈ شیڈنگ جانے اور آپ جانے ہمارا اس میں کوئی تعلق باظتہ نہیں ہے وہ شیڈنگ سا بے پہگام دے گئے ہم نے دل پہ آتھ رہے ہیں میہا صاحب جو کہہ گا تو اسے ہی کہا گا وہ کہہ رہے ہیں جاتے ہوئے ہیں آپ لوڈ شیڈنگ جانے اور آپ جانے لوڈ شیڈنگ نہیں ہے لوڈ شیڈنگ تو بندی ہے یہ تو بات مان کے لوڈ شیڈنگ نہیں ہے یعنی لوڈ شیڈنگ تو باتی پوری کر دیتی ہے ایک اڑا چاہ رہے ہیں کیا کر دیتی ہے باتی پوری کر دیتی ہے شیڈنگ نہیں ہو رہی جو آپ دیتا بائی جان میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو دیکھیں ہم لوگ نے جب یہ ہماری گورنمنٹ گئی ہے اس سے پہلے ہم نے لوڈ شیڈنگ کا پروگرام جو چیپٹر تھا وہ بند کر دیا باتا چیزا دیا باتا ہے آپ کیا نام ہے آپ کا شیئزاد احمد شیئزاد بھائی سیٹ لائٹس تو بہت ساری بند ہیں ہاں جی ہاں جی کیا بجائے یہ پرابلم ہے لائٹ کی ایک دو لائٹوں میں پرابلم ہوتی ہے اتھنے بڑے پر مانے پر بند ہوں تو وہ پھر کوئی اور مسئلہ ہے بات یہ کنیکشن بغیرہ کا نا کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے نہیں تو آگے چاہتی تھی یہ ساری آپ کا کام کیسا جا رہا ہے اللہ کی برحمت ہوں جب ایسے یہ کل کا کیلہ لے گیا ہیں ایسی حکومت نے کیا ہے کہ پتہ نہیں کتنا مہنگا کیلہ ہو گیا یا کتنے کا دے رہے ہیں یہ میں درجن دے رہا ہوں تو یہ پیشتے کل کا بھی کئی نہیں نہیں کل کا بھی کئی نہیں یہ پرسوں کا کیلہ پرسوں کا کیلہ کیسے گزارہ کر رہے ہیں پاس وہ اللہ مالکہ جو بچوں کا پیڑ بار رہا ہے نہیں تو آگے ایک دن کا کیلہ ایک دن پر بیج دیتا تھا اب تیس ٹیم دین ہوگی ہیں کتنے بچے ہیں آپ کے ماشاءاللہ چار دو بیٹی ہیں دو بیٹے پڑھتے ہیں ہاں جی پڑھتے ہیں تو اخراجات پورے کر لیتے ہیں پھر آپ اللہ ہی کرنے آڑا ہے ہم دکا تیر لینے ہوگی جلے ہیں یہ ہاں کیلہ بیج دارہ دور پکڑ کے پھر قدارہ کر رہے ہیں ہاں جی کرائے پہ رہتے ہیں پھرینے والے صدار فلانے دودھ والے صدار یہ وہ کر کے ہیں ہاں جی جگاڑ کیا ہوا ہے جب ہوتے ہیں جب تیاری لگتے ہیں پھر انہوں کو دے دیتے ہیں نہ لگے پھر ادار لے لیتے ہیں وہ پھر دو تین دن نکال لیتے ہیں چلے شکریہ آپ کو بہت میر بانی دعایا آپ ہی حلاد کیسے ہیں آپ نے بتانے ہیں ہمارے سامنے کچھ نہیں ہیں حلاد کو بہت غمگیر ہے بہت غمگیر حلاد ہیں یہ اچھے حلاد نہیں ہیں آپ کو سامنے ہیں آپ کو نظر نہیں آرہا اتنی مہگھائی عوام رو رہی ہے نہیں ہم نے آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئے نہیں ہم نے نہیں بانی آنکھوں دیلنا چاہیے دیکھنا چاہیے حلاد ہے مو جی اللہ ٹھیک نہیں ہے ان سے پوچھ لیں ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں عمر کے لئے ماشاءاللہ سے بڑے ہیں ہم تو ان سے پوچھ رہا جائیں گے آپ کے مسائل ہیں وہ بتائیں ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ان کو حل کروانے کی بتائیں جی مسائل وہ دیکھیں پوچھ رہے ہیں آپ بدا نہیں رہے محلے میں بیروزکاری بہت ہے ٹھیک ہے جی آپ در سے اکر نہیں آئے ہیں ان کا سڑکیں دیکھیں ہیں بہت برے مسائل ہیں مسائل ہیں جو اندر خال نہیں ہوئے تو آپ کریں آپ کو بھی دو سال ہو گئے آئے ہوئے ہم انشاءاللہ کروا رہے ہیں بغیر تو نہیں مل سکتا بلدیاد بغیر واقعی نہیں مل سکتا جو بھی گورنمنٹ آتی ہیں وہ فانڈ کو بلوک کر لیتی ہیں روک لیتی ہیں لیکن یہ جب تک آپ فانڈ بلدیاد والوں کو نہیں ملیں گے تو یہ مسائل و مسائل ترقیہ کی کام نہیں ہو سکتے بے روزکاری ختم نہیں ہو سکتے مہگائی ختم نہیں ہو سکتے خلی یہ محلوں سے جڑے مسائل جو ہیں ان کا پتہ ہی نہیں چل سکتا اگر بلدیاد پاور فول نہ ہوگا فول نہیں ہوگی تو مسائل بانڈ ہی رہیں گے روک ہی رہیں گے آپ تو انشاءاللہ طرح میرمانی دنکیوں کیا کرتے ہیں آپ میں جاؤب کرنا سرکاری جاؤب کرنا ٹھیک چل رہے ماملہ مصاب کی طرف سے اتھی رہن دیو دکانے میرے بیٹے ٹھیک چل رہے ماملہ مسائل 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 کیا ہوا مکانی چل نکل دیا ہی نہیں میرا مسائلہ ہونا چاہید ہے کس نے کیا ہے وہ جڑھائے گا کہ نہیں ہے یہ نا دا ماما باڑ گیا ہے نون لگ دور چھے کبز ہویا ایسی چالیس سال ہو گئے ہیں مقادمہ ہی نہیں میرا مقادہ پیا چالیس سال ہو گئے ہیں چالیس سال ہو گئے ہیں میرا خامد مار گیا میری مام مار گئی میرے دو بیٹے مار گئے ہیں یہ نہیں مکیا میرا چالیس سال ہو گئے ہیں چالیس سال ہو گئے ہیں چالیس سال ہو گئے ہیں میرا مصرہ پیسے لگ گئے ہیں میری مام دی رہی ہیں میری مام مکان لیا کے دیتا ہے میرا مسئلہ دونا چاہید ہے اندرون ٹکسالی گیٹ کے مسائل آپ نے سنے اور سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپ جب تک بلدیات کو مضبوط نہیں کریں گے لوگوں کے دور سٹیپ تک جو رلیف نہیں پہنچ سکتا امپوسیول آپ دیکھیں پورے پروگرام میں آپ سٹریٹ لائٹس پر بات کرتے کرتے جو لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو انہی چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں وہ بھی ہائیلائٹ ہو جاتے ہیں وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں ٹکسالی کے یہ حالات ہیں اور یہاں کے جو سینئر الیٹ ہے یہاں کی جو بزرگ ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ بیروزگاری یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور بیروزگاری کے بعد سٹریٹ لائٹس کا مسئلہ ہے اس کے بعد نالیوں کا مسئلہ ہے اس کے بعد گھٹروں کے ڈھکنوں کا مسئلہ ہے اس کے بعد آپ کا جو کورا کرکٹ ہے اس کا مسئلہ ہے پانی کے مسائل ہیں یہ بے شمار مسائل ان سارے لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو آپ کے ووٹر سپورٹر بھی ہیں اور جو زندہ و جعوید لوگ بھی ہیں جن کا خیار رکھنا ریاست کی ذمہ داری بھی ہے فاد شہباز خان کو اندرون ٹکسالی سے اجازت دیجئے اللہ نے کیمانا